بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریسپ کے اس میں خوشامدید کہنے کے ساتھ ریسپی کریں کہ فوڈی فیملی کے لیے ایک مزدار سا کباب کی ریسپی جو کہ پلیٹر میں نظر آرہا ہے آپ کو کس طرح سے بنیں کیونکہ اکسی کباب گولا کباب خوشامی کباب اس کے علاوہ دھگا کباب کسی ڈیفرنٹ ریسپی جو ہے آپ کو میں بنانا بھی سکھا چکی ہیں اور آپ جو ہے جانتے بھی ہیں لے کے یہ ڈیفرنٹ رکھ کباب کس طرح سے بنیں گے جو کہ آپ ڈیفر ہوا جو ہے چکن کیمے سے بنا سکتے ہیں لیکن چکن کیمے کو جلتی کل جائے گا لیکن مٹن اور بیف کے لیے آپ کو ایک چیز ایڈ کرنے پڑے گی جو میں آپ کو آگے ریسپی بتاؤں گی چلیں جی اس کو میں نے دو کور واش کر کے رکھ لیا تھا چلی میں چھان کر گوشت کو جو کیمہ تھا گوشت کا آٹن کے اس کا مثالے شامل کریں گے مثالوں کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ گول والی لال میرچہ آپ کو کشمیری نظر آئی ہے یہ پانچ عدد نہیں ہے پھر جی دو عدد میں نے ج جو ہے وہ کالی والی بڑی دو علیچیاں لی ہیں تیز پتہ لیا ہے اس کے بعد جی میں نے جیفل جو بطری ہے ایک آف ٹی سپونڈ قریب لیا اس کے بعد جو ہے تین عدد لانگ تین عدد میں نے جو ہے وہ سب سے علیچی دو دارچینی کی سٹیک اور ایک ٹی سپونڈ بھر کر میں نے لے لیا ہے جی یہ سب سے گول والی دھنیا جو ہوتی ہیں ثابت وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے ان سارے کے سارے مثالوں کو جی آپ کے سامنے جو میں نے جتنے بھی آپ مثالیں بتایا ہے ایک توا لیں گے پین لے لیں توا لے جس پہ آپ جائیں سمپل ہی جو ہے وہ روست کریں گے 2-3 منٹس اچھے سے آپ نے روست کرنا ہے فلیم جو ہے وہ ہلکی رکھے گا ٹھیک ہے لو فلیم پر آپ اس کو روست کریں گے جب تک یہ اچھی سی خوشبو نہ آ جائے اور ان کا کلر چینج نہ ہو جائے یعنی ان کا کلر جو ہے تقریباً آپ کو ایسے کہ ان کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ گورڈن اور ریڈش کی طرف ہونا چاہیے یعنی اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور ایک اور چیزیں ایڈ کنا میں بھول گئی وہ تھ ڈیڈ آج ہاں جو ہے ایک سفیز ڈیڈہ ایک ٹبل سپون بھرکا سفیز ڈیڈہ بھی اسی کے ساتھ بھون لیں گے اور اس dapat میں شامل کریئے کیونکہ یہ جلدی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بھی میں نے اس کو اچ سا بھول لیا اس کے بعد آپ نے اسے گرینڈر میں ڈال کر کسی بھی گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے ہاتھ میں بھی کوچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دہی لینی ہے دہی کے اندر بھی شامل کر رہی ہوں میں نے نمک لیا اس کے اندر لال مرچ ڈالی ہے وہاں � دہی کا دھوم لے جیسے کیا کہ آپ کے سامنے آپ پھر میں دکھ لی جائے گا نمک دہی اس کے ساتھ ہلتی اور آبکہ حلدی اور ملال مچھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھناوا اس کے پاس دہی مسالہ ریڈی کر کے آپ نے جو اچھے سے دھوکا رکھا تھا کیما ٹھیک ہے اس کو اچھے سے چھنڈی میں چھان لیجیگا پانی ایکسٹرا نکال لیجیگا اور اس کو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا یہ دہی والا مسالہ اور جو گرینڈر میں آپ نے مسالہ پیسا تھا بھون کر تبے پر وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سارا کا سارا سارا کا سارا جو اتنی کونٹیٹی رکھے گا اور جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ نے جو اس کے اندر ادرک اور لیسن جو ہے اس کا میں پاوڈر استعمال کر رہی ہوں جنجر اور ڈالک کا جو پاوڈر استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہارڈن فرس روڈ کے آپ جو ہے پاوڈر استعمال کریں گے اس کو بھی اچھے سے اپنے مکس کر لینا ہے اور کیمے کو رکھ دینا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد میں نے کیا کیا جی سمپلی کیا میں نے ایک لیا پین میں آئیل ہاف کپ آئیل دیا اس کے اندر میں نے پیاز جالا ایک دربیانی سائز کا پیاز اس کو ہلکا لائٹ گولڈن ہونے دیا جب پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا تو یہ میرینیٹ کیا وہ کیمہ جو تھا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ڈیریکٹلی آپ کیمہ شامل کر دیں گے اگر آپ کا کیمہ جو ہے آپ کو لگے کہ آپ بیف کا استعمال کر رہے ہیں یا مٹرن کا اور آپ کو جب مشکل ہو رہی ہے کہ وہ گلے گا کیسے تو اس کے اندر میٹ ڈرائیزر بھی اب یوز کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کے اندر کچھری پاوڈر یوز کر لیجئے کچھا پبیتہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو گوشت گلانے کے لیے پاوڈر آتا ہے بازار میں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سفو سیف ہاف ٹی سپون ڈیریکٹھ پاوڈر ہے اس پر سکتے ہیںوتر ہے اوروں کا کام ہے مہم قoping جو ہے اس کی اس کے اندر ہے watch پھر اچھے سے میں بنائی کر رہی ہوں پھر میں نے یہ جی پیپرکا پاورڈر ہے 1 تی سپون اس کے اندر شمل کر دیا ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے پیپرکا پاورڈر دے گی مرچ ہوتی ہے لال مرچ ہوتی ہے یہ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور جو ہے وہ اس کے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوم میں بہتر میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے تو آپ کو یہ آسانی سے بزار سے مل جائے گی سو آپ نے اس کے اندر پوپری کو پاورڈر ایڈ کرلیں بعد اچھے سے بھونائی کرنی ہے اچھے سے سے بھونے ؟ آکیمہ بھونتے جائیں گے 5-6 میٹ اچھے سے اور بھوننا ہے کیمنٹ کو مثالے کے ساتھ اچھے سے بھونے کا جو مثال بعض میں شامل کی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر پانی شامل کہ دے گئی پانی اپنے حصاب سے ہے میں نے اس کے اندر تقریباً ایک 581 گلاس بھر کر پانی کا ڈالا اور اس کو جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈھک کر کور کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے میں نے پندرہ منٹ ہلائی بلکل بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو جو چھوڑ دیا تھا پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا جب پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا تو میں نے اب اب جو ہے وہ اس کے اندر دو تین چیزیں اور شامل کروں گی میں اس کے اندر اس ٹیچ پہ شامل کر رہی ہوں گائز دو ٹی سپون بھر کر یہ جی ہے آپ کے پاس یہ جو چنے ہوتے ہیں کالے والے ان کا چھلکا اتار کر اس کو جو بھونے میں یعنی کالے چنے ان کا جو پاؤڈر ہے اس کو پاؤڈر کا لیا تھا ٹھیک ہے اس کا پاؤڈر بزا سے مل جاتا ہے آپ اسے جب بھونے چنے لیلی جیگا چھلکا اتار کے اس کے بعد اس کو گرائنٹر میں گرائنٹ کر لیجیگا 2 ٹی سپون اس کے اندر بھر کر آپ نے اپنے اٹھ کر دینے اور نہیں ہے تو آپ بہتن بھون بھون لی جیگا وہ بھی 2 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر اٹھ کر دیجیگا اور اس کے پاس اس کے اچھے سے بھونائی کرنی ہے کیونکہ یہ کچھا پاننا رہے اس کے پاس اس کے اندر لاسٹ میں جب 2-3 منٹ اچھے سے بھونائی کی تو آپ اس کے اندر اٹھ کر دیں گے بٹر ملٹڈ بٹر ہے جی گائز ان سالٹڈ ہے سالٹڈ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کیمہ اٹھ کریں لیکن نمک دیکھ لیجیگا اس کے بعد آپ نے اچھے ایک سے دو منٹ اچھے سے اور بھون لوں گی میں گائز بہت مزے دار کلر آیا ہے جیسے مکھن کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی ہے گائز جی مزے دار سا یہ جی مزے کباب جو ہیں بریڈی ہیں گائز یہ مزے دار پلیٹر والے کباب جو ہیں آپ نے شاید ہی کبھی کھائی ہو تو اگر کھائی نہیں ہے تو آپ ضرور بنایے گا اس کے پاس اس کو میں بھون رہی ہوں مزید جو ہے ایک سے دو منٹ تاکہ اچھے سا جو ہے وہ تیل بھی اوپر آج ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی مکھن کا بہت اچھا جو یہ ہر طرف سمیل آرہی ہے اس پاس اس کے اندر میں نے چنے کا آٹا اٹ کیا تھا اس سے بھی مزے دار گرم گرم یہ دے سکتے ہیں بلکل کیا مزے دار سے یہ کباب نظر آرہے ہیں آپ کو اب آپ نے اس کو کسی بھی پلیٹر میں سرف کریں گے یہ کوئی نہ اس کی شیپ دی جاتی ہے بس سمپلی اس کو کسی بھی پلیٹ میں آپ سرف کریں گے قانٹٹی اگر زیادہ لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو قانٹٹی اپنے حساب سے اسی طرح سے انکریز کر دیجئے گا آپ نے فیڈبیک دینا نہیں بھولنا اس کو ضرور بنانا یہ فرائے کباب کو آپ نے ضرور پرائے کرنا ہے ریسپی کاری چینل کو سبسکراب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا زیادہ دل لوگوں کو اور بیل روز جو نئی ویڈیو آتے ہیں اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے ٹیک کر اللہ نکے بان